سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ سلیم تمام سے واحد اکٹھے کر لیے گئے ہیں پنجاب حکومت نے اس واقعہ کی تحقیقات کے لیے فوری طور پر تحقیقاتی ٹیم قائم کی جس نے سینسی انداز میں تفتیش کو آگے بڑھایا کیس کی تحقیقات کا آغاز سی ٹی ٹی پنجاب نے پیشاورانہ انداز میں کیا اور سولہ گھنٹے کے اندر ہی دھماکہ کے ذمہ داروں کا تیعون کیا اور اس دھماکے میں ملوث تمام بین الاقوامی اور مقامی کرداروں کی شنافت کی گئی کہ صرف چار دن کے اندر ملک کے مختلف علاقوں میں ریٹ کر کے دہشتگردوں کو گرفتار کیا گیا دہشتگردی میں استعمال ہونے والی گاڑی کے خریدار اور اس کی حوالگی بارودی مواد نصب کرنے والے اور ریکی کرنے والے اور دھماکہ میں ملوث تمام دہشتگردوں کو انتہائی پیشاورانہ مہارت سے گرفتار کیا گیا ہے دوران تحقیقات دہشتگردوں کے اس نیٹورک کو مالی معاونت فرام کرنے والے بین الاقوامی کرداروں کے تانے بانے مقامی دہشتگردوں سے ملنے کے تمام سواید حاصل کر لیے گئے ہیں جس میں یہ بات سامنے آئی کہ اس میں ملک دشمن ایجنسی براہ راست ملوث ہے اور آئی جی پنجاب انام گنی کا کہنا ہے کہ دس کے قریب جوہر ٹاؤن دھماکے میں ملوث ہیں جوہر ٹاؤن دھماکے کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی تشکیل لی گئی ہے گرفتار ملزیمان کا کیس بہتر انداز میں پیش کر کے کیفر کردار تک پہنچائیں گے بہت تلیل وقت میں چند گھنٹے کے اندر اندر ہم ان لوگوں تک پہنچ گئے جہاں جن لوگوں نے یہ گاڑی حاصل کی تھی اور جس طریقے سے حاصل کی تھی اس تک بھی ہم پہنچے ہم نے یہ پورے کا پورا نیٹورک ہم نے اس کو ویدن آورز انارد کر لیا تھا ہمارے پاس سارے ڈیٹیلز آگئے تھے اور ہم گرفتاری ہمارے سٹیج میں چلے گئے تھے جو اس کا مین لینچپن ہے جس نے یہ سارا کچھ پاکستان میں ارینج کیا وہ ہمارے پاس اس وقت گرفتار ہے جن لوگوں کی مدد سے گاڑی خریدی گئی اس کا بندوست کیا گیا وہ ہمارے پاس ہیں جو گاڑی کی یہاں ریپیئر مرمت کی گئی وہ بھی ہمارے پاس ہیں جن لوگوں نے اس بندے کو یہ گاڑی ہینڈ آور کی جس نے اس میں بانودی موان بھرا وہ ہی ہمارے پاس ہے اور وہی شخص ہیں جس نے وہ گاڑی لا کے فائنلی کھڑی کی اس مقام پہ جہاں پہ یہ فائنلی گلاسٹ ہوئی سو ہمارے پاس اس وقت دست کے پری پاکستانی ایسے شہری ہیں جو اس واقعے میں ملوث ہیں اس میں مرد بھی ہیں اس میں خواندین بھی ہیں یہ وہی ایگزیکٹلی لوگ ہیں جن لوگ نے پاکستان میں اس کو ایگزیکیوٹ کیا خبروں کے سلسلے کو آکے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ قومی سلامتی کے عمور پر سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے بڑی بیٹھک بلالی پارلیمانی لیڈروں سمیت اسکری قیادت بھی شریک ہوئی اجلاس میں خطے کی مجموعی صورتحال سمیت افغانستان کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اسمان خان کی رپورٹ دیکھئے سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا اجلاس یکم جولائی کو تین بجے بلا لیا اجلاس میں عالی آسکری حکام کی شرکت کا قوی امکان ہے اجلاس میں افغانستان کی تازہ صورتحال پر تبالہ خیال کیا جائے گا اجلاس میں چیئرمند سینٹ صادق سنجرانی شہباز شریف بلاول بھٹو مولانا اسد محمود غفور حیدری اور آزم نظیر تارر سمیت دیگر پارلیمانی لیڈرز کو اجلاس کا دعوت نامہ بھیجوا دیا گیا ہے وفاقی وزران شاہ محمود قریشی شیخ رشید شوکترین باب اور آوان بھی شریک ہوں گے اجلاس میں افغانستان میں پیدا شدہ حالات سے پاکستان پر پڑھنے والے اثرات سمیت قومی سلامتی کے امور زیر بحث آئیں گے عثمان خان 24 نیوز اسلام آباد اور آپ کو بتائیں کہ بجٹ منظوری کے لیے وزیراعظم عمران خان بھی متحرک ہو گئے ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے کل کے ہونے والا کابینہ اجلاس ملتوی کر دیا بجٹ منظوری کے لیے وفاقی وزراء کو اسلام آباد رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے عویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفسرہ جان لیتے ہیں عویس کیانی بتائیے گا اس سوالے سے کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں وزیراعظم کے جانب سے جی برکل کل جو کابینہ کا اجلاس ہے وہ اب نہیں ہوگا کل تمام وفاقی وزراء اور حکومتی جو رکن قومی اسمبلی ہیں ان کو کہا اور اتحادی ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اسلام آباد میں رہیں گے کل بجٹ کی منظوری کے لیے وزیراعظم انہان خان خود جو ہے پارلیمنٹ چیمبر میں ہی موجود رہیں گے تمام میٹنگز ہوں گے اور آج رات کو جو ہے حکومتی جو ارکان ہے اور اتحادی ارکان ان کے ازاد میں اشیعہ بھی دیے جائے گا جو بجٹ کی منظوری کے لیے تمام طرح حکومتی عملی ہے اس کے لیے جو ہے وفاقی وزراء کی جوٹیاں گئے گئے ہیں سپیشلی طور پر آمی ڈوگر کو کہا گیا ہے کہ تمام جو حکومتی رکانیں ان کے ساتھ وہ رابطے میں رہیں اور کل کی جو بجٹ منظوری کے لیے حکومت جو ہے اس وقت متحرک ہو چکی ہے ٹھیک ہے ویس پار شکریہ آپ کا قومی اسمبلی میں شہید محترمہ بینظر بھٹو کی یاد تازہ میڈیا سے متعلق حکومتی آڈیڈنس پر تفسرہ کرتے ہوئے پیپرز پارٹی کے رہنمار شازیہ مری نے شہید محترمہ بینظر بھٹو کا ایک کال پڑھ کر سنایا آئیے آپ کو بھی سناتے ہیں صاحب چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں اور وار کرتے ہو وار کرتے ہو تو سامنے آؤ اگر حمد ہے تو وار کرنے کی اگر situation یہی رہی Honorable Chairman صاحب تو وہ وقت دور نہیں جو شہید محترمہ بینظر بھٹو صاحبہ کی ایک کوٹ ہے میں پڑھ کے ختم کر رہی ہوں انہوں نے فرمایا تھا It is when the people are kept in the dark that the greatest travesties in our world have occurred It is when journalists are whipped for telling the truth that we are in the greatest danger جبکہ دوسری جانب رہنمہ مسلم لیگ نون بری مورنگزیب نے قوم اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا سے متعلق حکومتی آرڈیننس آزادی صحافت پر حملہ اور خلاف آئین ہے صحافتی تنظیموں اور پارلیمنٹ کی مشاورت کے بغیر کوئی میڈیا آرڈیننس قبول نہیں میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ ایک ایسی freedom of expression کے اوپر ایک حملہ ہے اور جو آئین کے بھی خلاف ہے اس کو فوری طور پر واپس لیا جائے اور جو جرنلس کے جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان کے انپوٹ کے بغیر اس پارلیمنٹ کی انپوٹ کے بغیر ایسا کوئی قانون نہ لائے جائے جو کہ ملک کے اندر نہ کسی کو لکھنے کی اجازت دے گا نہ کسی کو بولنے کی اجازت دے گا اور جو freedom of expression ہے اس کا قتلیں عام کرے گا اور ابھی آپ کو لے چلیں گے سندھ سبلی جہاں پر اجلاس چاہ رہی ہے لے جائیں گے بالکل out دی 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 ہمیں 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 ہمارا ہے ہمارا ہے مجھے اینجا فیصلے سے پورے میں مجھے اسمبلی کی بے حرمتی کی ہے کیونکہ اپنے ویڈیو میں دیکھ کے سب کا وہ بتانا ہے Is there any leave application? What's our no-one leave application? Privilege motion number 3 of 2021 given notice by Mohamed Hussain صاحب Privilege motion Mohamed Hussain صاحب Adjournment motion number 6 of 2021 given notice by Shami Mamata sahiba Adjournment motion Now announcement of assent to the bills Sin Motor Vehicle Taxation Amendment Bill The Provincial Mohamed Hussain Motor Vehicle Amendment Bill Shahid Zulfikar Ali Bhutto Institute of Science and Technology Amendment Abdul Majid Burghdi Institute of Language Engineering Bill Now Governor Message of Government Bill Number 14 of 2021 Sin Protection of Journalists and Other Media Practitioner Bill Bill 2021 for reconsideration Jee Minister for parliamentary affairs Korn bolega Sir یہ Bill ہے اپنا Bill number 14 of 2021 Jee Bill already consider Bill already consider और इसको Governor 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 Suri Actually Sir Bill This bill is very important, and big Hρα अहम्मत का حمل है Is इसमें सारे जर्रणिस को Protection अगर प्रूटेक्शन अगरे प्रूटेक्शन अगरे प्रूटेक्शन अगे की जारी है Sir یہ اگر آپ دیکھیں پہلے یہاں اسیمبلی سے بل پاس ہوتا ہے اور اس کے بعد گورنر صاحب اس کو واپس بھیجتے ہیں تو اس کو گورنر صاحب واپس بھیجتے ہیں اور آج پی ٹی آئے والے واپس یہ جو میڈیا کا بل ہے اس کو کل کرنا چاہتے ہیں تو میرا یہ پی ٹی آئے سے سوال ہے کہ یہ جو صافی بھائیوں کے لیے پروٹیکشن کا بل ہے اس کو اپوزیشن کے ساتھ ہم نے مل کر پاس کیا تھا آپ کے گورنر صاحب نے اس کو کیوں واپس بھیجا آیا کہ اور دوسرا نمبر اتنا امپورٹنٹ حامی کا بل ہے اور آپ لوگ ادھر یہ کر رہے ہیں تو میرے اکحال میں سر یہ پی ٹی آئے کی جو دگلی پولیسی ہے ادھر سے بل پاس کرتے ہیں پھر گورنر صاحب سے اس کو اپجیکشن ڈلا کر واپس بھیجتے ہیں اور پھر جب یہ بل واپس رپریزنٹ ہوتا ہے تو ادھر کھڑے ہو کر یہ ڈرامے کرتے ہیں اور صاحب بلکل میں ان کے ساتھ ہوں جمہوریت کا جنازہ جو پی ٹی آئے نے اس ملک کا جنازہ نکالا ہے اس کی بات کریں یہ لوگ جو چینی کی قیمت کا جنازہ نکالا ہے اس کی بات کریں یہ لوگ جو ویٹ پرائیسز کا جنازہ نکالا ہے اس کی بات کریں یہ لوگ جو چینی چوروں کو ملک سے بھگا کر لے گئے اس کا جنازہ نکالا ہے اس کی بات کریں یہ لوگ جو سندھ کو پانی کا شہر نہیں دے رہے اس کا جنازہ نکالا ہے اس کی بات کریں یہ لوگ سر جنازوں کی بات کر رہے ہیں ادھر گریب لوگوں کے جنازے نکل گئے ان کے گھروں میں کچھ کھانے کو ہے نہیں ادھر ہر ایک گھر سے جنازہ نکل رہے ہیں اس بات کا احساس نہیں ہے ان کو تھوڑی بھی ہیا شرم نہیں ہے پھر بھی ادھر بڑے دلیری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں پورے ملک کا جنازہ نکال دیا ہے گریبوں کا جنازہ نکال دیا ہے کچھ تو خیال کرو کچھ تو احساس کرو کچھ تو شرم کرو کچھ ہیا ہوتی ہے کچھ شرم ہوتی ہے تو سر یہ میں بالکل فل سپورٹ کروں گا اور اس کو ریکویس کروں گا کہ ریکنسلٹ کیا جائے اور میں ریکویس کروں گا سعی ناصل شاہ صاحب کو کہ اس پر تھوڑی اگر بات کریں پروٹیکشن اور جنرلسٹ اور ادھر میڈیا پریکٹیشنرز کا جو بل تھا سر جو یہاں سے پاس کر کے بھیجا گیا اس کو صرف اس وجہ سے روک دیا گیا کہ موجودہ وفا کی حکومت میڈیا اور پریس پر جس طرح کی قد بنے لگا رہی ہے وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کے بل پاس ہو جو میڈیا لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے ہو جنرلزم کی پروٹیکشن کے لیے ہو یہ ان کی آواز روکنے کے لیے آرڈیننس تو نکال دیتے ہیں نئے نئے بل بنظور کرا دیتے ہیں وہاں پہ لیکن یہ ان سے حضم نہیں ہوتا کہ میڈیا کی آزادی اور میڈیا کے لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے اگر کوئی بل ہے تو گورنر صاحب اس پر غیر ضروری اعتراضات لگا کر بھیج دیتے ہیں اس کے باوجود جس طرح پارلیمانی منسٹر صاحب نے کہا اس کا مکمل جواب دے کے دوبارہ ہم پیش کر رہے ہیں کہ اس کو پاس کیا جائے تاکہ ضرورت ہی نہ رہے ایسے لوگوں کی جن کی وجہ سے یہ رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں جو ایک عام پریس میڈیا اور جنرلزم کے پروٹیکشن کے بل میں بھی یہ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں نکسا اوکے ناو ریکنسٹریشن آف گورنمنٹ بل نمبر 14 آف 2021 آف ڈال رہے ہیں آف ڈال رہے ہیں آف Son آف آئے آئے اس کو آپ نے اپروس کیا بڑے افسوس کی بات ٹک ٹاکر حریم شاہ نے کس سے شادی کی سبائی وزیر ناصر حسین شاہ اور دیگر ارکان اسمبلی لاعلم ہیں آرکین اسمبلی کا کہنا ہے کہ جب حریم شاہ نے اتنا کچھ بتا دیا تو دولے کا نام بھی بتا دے انہوں نے مزید کیا کہا یہ آپ کو بھی سنواتے ہیں اس نے بھی کی ہے اس نے اس لڑکی کو عزت دی ہے اللہ پاک ان دونوں کو خوش رکھے میری دعا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے برحال میں نہیں ہوں اور وہ دوسرا کوئی ہوگا تو خود ہی پتا چل جائے گا اور آپ لوگ بھی ڈھونڈ لینا اگر شادی کی ہے تو شادی کرنا گناہ نہیں ہے اگر اتنا کہہ دیا ہے تو وہ پردہ بھی اٹھا لیں لیکن شادی ہونا ہے اس میں کیا کوئی خوشی کی بات ہے کوئی بھی کر لے بریک کے بعد آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اس ان اسمبلی نے صحافی اور میریہ ورکر تحفظ بل دوہزار اکیس قصرہ ترائے سے منظور کر لیا گورنر سندھ عمران اسمائل نے بل اعتراض لگا کر مسترد کر دیا تھا جب بلکل آپ کو بتائیں کہ اس ان اسمبلی نے صحافی اور میریہ ورکرز تحفظ بل دوہزار اکیس قصرہ ترائے سے منظور کر لیا گورنر سندھ عمران اسمائل نے بل اعتراض لگا کر مسترد کر دیا تھا اور آپ کو بتائیں کہ نوشہرہ ورکہ کے نواہی گاؤں میں گورنمنٹ گرلز ہائی سکول کے انتظامیاں پودے لگانے کے لئے طالبات سے پیسے وصول کرنے لگی سکول پرنسپل کی نگرانی میں سو روپے فی طالبہ وصول کیے جا رہے ہیں سکول پرنسپل کا کہنا ہے کہ یہ سو روپے فیس قیمت میں وصول کیے جا رہے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں نوشہرہ ورکہ کے نواہی گاؤں میں گورنمنٹ گرلز ہائی سکول کی انتظامیاں پودے لگانے کے لئے طالبات سے پیسے وصول کرنے لگی ہے سکول پرنسپل کی نگرانی میں سو روپے فی طالبہ وصول کیے جا رہے ہیں جبکہ سکول پرنسپل کا کہنا ہے کہ یہ سو روپے فیس قیمت میں وصول کیے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کسی بھی خور کی تفصیل تو آویزٹ کر سکتے ہیں 24 نیوز ایش ڈی کی ویب سائٹ اور اب آپ 24 نیوز کے بولٹنز فیس بک اور یوٹیوب پر براہ راست پر ملاحظہ کر سکتے ہیں تو ہر خبر سے باخبر رہنے کے لئے دیکھتے رہیے 24 نیوز ایش ڈی